بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہلک ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا بالوں کا سفید ہونا ایک فطری عمل ہے وقت کے ساتھ ساتھ بال سفید ہو ہی جاتے ہیں لیکن آج کل ہمارے گزہ خالص نہ ہونے کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی بال سفید ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو بالوں کو سفید کرتی ہیں جیسے کہ ذہنی دباؤ اور ہارمونز میں بگاڑ وغیرہ تو اپنی گزہ میں بزاری خانوں کو ترک کریں خوش رہیں اور میری بتائی ہوئی آج کی آسان سی ریمیڈی کو یوز کریں آپ کے بال کالے بھی ہونا شروع ہو جائیں گے اور مضبوط اور ساتھ ساتھ چمکدار بھی اور اگر بالوں کے گرنے کا وصلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا تو جلدی سے اس زبردست سی ریمیڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں لیکن آپ بھی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو ہمارا مین انگریڈینٹ ہے بادام لیکن آپ نے بزار میں ملنے والی امریکن یا ایرانی بادام نہیں لینی بلکہ آپ نے ثابت باداموں کو لے کر بادام نکالنے ہیں آٹھ سے دس بادام آپ نے لینے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ باداموں کو کوٹ کر چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے سرسو کا تیل کوئی سی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو یا آپ چاہیں تو پنسال کے دکان سے کھلا تیل بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ایک کپ آپ نے سرسو کا تیل لینا ہے اب آپ نے ان دونوں چیزوں کو کسی برطن میں ڈالنا ہے اور پکانا ہے ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ بادام جل جائیں یہ دیکھیں بادام جب تک اس طرح کی براؤن نہ ہو جائیں تب تک اسے ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں اب آپ نے اس میں ایک چیز اور ڈالنی ہے اور وہ ہے چھوٹی ہرر کپ آرڈر کسی بھی پنسال کی دکان سے یہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ جائیں تو سابط ہرر لے کر خود بھی پی سکتے ہیں اس کو ہرر بھی کہتے ہیں اور ہریر بھی اچھا اس میں ایک چھوٹی ہوتی ہے اور ایک بڑی آپ نے چھوٹی والی ہرر کا ہی پارڈر لینا ہے بس ایک چمچ آپ اس کا پارڈر ڈالیں گے اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے آملا پارڈر یہ بھی آپ کو پنسال کی دکان سے مل جائے گا اس کا بھی آپ ایک ہی چمچ ڈالیں گے پھر دوبارہ ہلکی آنچ پر چار سے پانچ منٹ تک اسے پکائیں جب ٹائم پورا ہو جائے تو آنچ پند کر دیں اور اسے تھنڈا کر لیں جب تھنڈا ہو جائے تو آپ نے اسے چھاننا نہیں ہے بلکہ ایسے ہی رہنے دینا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اسے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور مساج کرنا ہے پھر ہلکا ہلکا پورے بالوں میں لگا لیں اور سو جائیں اور صبح کسی بھی شیمپو سے سر دھولیں جو بھی آپ استعمال کرتے ہو ویسے ہر بل شیمپو بیسٹ ہوتے ہیں تین دن تک روزانہ آپ نے اسے اپنے بالوں میں لگانا ہے پھر بس ہفتے میں دو سے تین بال بھی لگا لیں گے تو بہت ہوگا اس سے آپ کے سفید بال کالے ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے اور جو نیو بالوں کی گروت ہوگی وہ بھی کالی ہی ہوگی آسانی سے بن جانے والی اس کارامر سی ریمیڈی کو آپ ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیرینس ملے ساتھ ضرور شیئر کریں سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیں چلیں اب اجازت دیں انشاءاللہ بھی ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ